آئیے سنتے ہیں خدا کا زندگی بخش پاک کلام پاسٹر جان ایڈی اور پاسٹر ریچل جان کے ساتھ ہم اسی پر امید رکھتے ہیں اور کبھی بھی اپنے لوگوں کو گرنے نہیں دیتا وہ کبھی اپنے لوگوں کو رد نہیں کرتا وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لئے کھڑا ہوتا ہے ہر حالات کے اندر ہر ایک مشکل کے اندر تو میں آچھاتا ہوں کہ جتنی بھی بہتری انتالیا بجا سکتے ہیں اس کے لئے کھل کے انتالیا بجائیں خدا وندوں کے خدا کے لئے رشکروں کے رب کے لئے آج میرا مصمون یہ ہے کہ پانچ چیزیں جو آپ کو کرنا ضرور ہیں میں ایک شخص سے بات کر رہا تھا اور میں نے اسے کہا کہ آپ کو رولر کوسٹر پہ جانا پسند ہے ایک بہت بڑی سواری ہوتی ہے اور دو سو فیٹ وہ ایک دم سے آپ کو دس کر کے اوپر لے جاتی ہے پھر ایک دم سے نیچے پھیک دیتی ہے اور اس نے کہا نہیں 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 پھر ایک دے Behavior پھر ایک دیا عیدہ ہے اورEh浜ی ہیں جو اندیو رولر کوسٹر اور بڑی سپیر نا چاہل ڈیے اس نے کہا یہ بہا خطرناگ ہے میں نہیں لے سکتا یہ اور میں نے کہا کہ کیا تجھے پسند ہے یہ کہنا اور میں نے کہا کہ نہیں لگنا ہے کہ شاہد کنے دے ہی نہ جائے اور ایک دم سے دو سو فیل پہ آپ اوپر جائے پھلے دکھو یہ بڑی مشکل گئے لے میں نہیں کر سکتا تو میں نے اس بات کو سن کر کیا سوچا اور وہ چیزیں ہم نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں کیا دیتی ہے تکلیف دیتی ہے درد دیتی ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو شراب نشہ چھرز اور تلا تلا کے نشے نہیں لینا چاہتے کیونکہ وہ ان کو تکلیف دیتی ہے اور مشکلات پیدا کرتی ہے لیکن آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ چیزیں ضرور کریں اپنے دماغ کو کھلا رکھیں اور سنیے پانچ چیزیں ضرور کریں اپنی زنگی میں یہ بہت ضروری ہے ہر ایماندار کے لیے بے شک آپ چرچ کے اندر ہیں یا چرچ سے باہر ہیں آپ بے شک لہور سے ہیں یا کسی دوسرے شہر سے ہیں میں ضرور کہوں گا کہ یہ پانچ چیزیں ضرور زنگی میں کریں اور نمبر ایک جو میں بتانے والا ہوں لکھ لیجیے ضرور ہے کہ نئی پدائش لیں پہلی چیز جو آپ نے کرنا ہے وہ نئی پدائش کا تجربہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے نئے سرے سے پیدا ہو شائرہ پر چرچ میں آتے ہو یا آپ کلیشیہ کا حصہ ہو اسے کوئی مطلب نہیں کہ تیس سال ہو گئے چالی سال ہو گئے سات سال ہو گئے یہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے کہ آپ نئی پدائش کا تجربہ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زنگی میں مسیح کو قبول کریں یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ مسیح تھے لیکن اس بات کو چال لیجیے کہ وہ شخص مسیح نہیں ہوتا تب تب until you will receive jesus as a lord as a savior شب تک آپ اپنے دل سے اور مو سے اقرار نہیں کتے کہ یسو نجاہ دہندہ ہے یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کا کاندان آپ کو مسیح نہیں بنا سکتا آپ مسیح کا اندان میں پیدا ہوتے ہیں یہ آپ کو مسیح نہیں بنا سکتا آپ کا باپ آپ کو مسیح نہیں بنا سکتا صرف ایک ہی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو مسیح بنا سکتی ہے when you receive jesus as a lord as a savior شب اپنے سنے سے پیدا ہوتے اور یسوہ المسیح کو اپنا نجاہ دہندہ قبول کر لیتے there is no other way on the earth اور زمین کے اوپر کوئی دوسری راہ نہیں ہے آپ مسیح کو پیسے دے کر دولر دے کر یورو دے کر خرید نہیں سکتے آپ نہیں پیدائش خرید نہیں سکتے only the birth take place when jesus enter in your life نہیں پیدائش تم ہوتی ہے جب یسو زندگی میں آ جاتا ہے coming church cannot make you christian ہر دفعہ چھوچ میں آنا یہ آپ کو مسیح نہیں بنا سکتا attending a service cannot make you christian and meetings کے عبادات کے اندر جانا یہ مسیح نہیں بنا دے دا only thing that make you christian صرف ایک چیز ہے جو مسیح بناتی ہے when you take birth in a cross جب آپ نہیں اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں آمین آمین first thing that you need to do پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ ہے نہیں پیدایش کا تجربہ لینا let's open the bible with me quickly آئے خدا کے کلام کو کھولے let's go to Titus chapter number 3 verse number 5 said آئے ہم دیکھیں Titus کا خط اس کا تیسا باب اور اس کی پانچویں آئے it said he saved us not because of the righteous things we had did but because of his mercy he washed away our sin and giving us a new birth and new life through the holy spirit آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو اس نے ہم کو نجات تھی مگر راستبازی کے کاموں کے سبب سے نہیں چو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے سب کہے آمین 2nd Corinthians chapter number 5 verse number 77 اور اگر ہم دیکھیں دوسرا Corinthians اس کا پانچوہ باپ اور اس کی ستاروی آئے it said therefore if any man be in Christ is the new creation اور وہاں پر لکھا اس لئے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو وہ نہیں ہو گئی آمین the verse said if there is anyone in Christ کہ اگر کوئی بھی جو مسیح میں ہے it does not matter which tribe you belong to بے شک آپ کسی بھی قبیلے سے فرکے سے کیوں نہ ہو it does not matter what your caste is یا کوئی بھی آپ کی ذات پاک کیوں نہ ہو we give importance to our caste بھٹی ہنس پتھان راجبودا we give importance to our caste ہم اپنی اپنی ذات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں people feel proud to be a rich لوگ اپنی ذات پر کبھی لے پر بہا فخر کرتے ہیں the bible says لیکن bible کیا کہتی ہے anyone کہ تم میں سے کوئی بھی who is in Christ جو مسی میں ہے is a new creation وہ نیا مخلوق ہے جو آپ کی ذات ہے وہ آپ کو بچا نہیں سکتی میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں پتھان ہوں لیکن جو میری ذات ہے وہ مجھے بچا نہیں سکی the only thing that saved me is jesus صرف ایک ہی چیز ہے جو مجھے بچا سکی اور اس کا نام یسو ہے hallelujah if anyone اگر تم میں سے کوئی بھی even you are a rich or a poor بے شک تم امیر ہو یا غریب ہو it does not matter which tribe you belong to یا جس بھی کبیلے سے تعلق رکھتے ہو یا کس علاقے سے تعلق ہے bible says anyone bible کہتے کہ تم میں سے کوئی بھی in any country ہر ملک کے اندر سے who is in Christ جو بھی مسی میں ہے he is a new creation وہ نئی مخلوق ہے amen hello hello tell your neighbor listen pastor اپنے ساتھ والے کو بتائیے کہ پادری صاحب نو سن لو john 1 13 said اگر ہم دیکھیں یوہنہ کی انجیر اس کا پہلا باپ اور اس کی تیر بھی آئت it said who were born not of blood not of will of the flesh not of the will of man but of god خدا کے کلام حق میں لکھا ہے وہ نہ خود سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے hallelujah آمین believers ایماندار christians مسیحی born by the will of god so یہ لوگ ہیں وہ خدا کے ارادہ سے پیدا ہوئے آمین آمین the bible is clear they are not born by blood or the flesh کہ وہ لہو سے یا چسن سے یا انسان کے ارادہ سے نہیں آمین آمین بچے پیدا ہوتے ہیں آپ ان کو مسیحی نہیں بنا سکتے یہ بہت ضروری ہے جاننا سمجھنا کہ ان کا رابطہ ان کا سامنا مسیح سے ہو جائے آمین آمین نے واقعی دل سے یسو المسیح کو قبول کر لیا ہے did your father or mother has received jesus کیا آپ کے ماں نے باپ نے یسو المسیح کو قبول کیا ہے اقرار کیا ہے did your grandparents has received jesus کیا آپ کے دادہ پر دادہ نے یسو المسیح کو قبول کیا ہے hello jesus saving soul when he was hanging on the cross اب یسو المسیح روحوں کو بچا رہا تھا جب وہ salim کے اوپر لٹکا ہوا تھا thief was hanging right next to jesus اور ایک شخص جو تھا وہ اس کے دائے طرف تھا he said lord remember me when you will be in the paradise اس نے کیا کہا کہ اے استاد جب تو فردوس میں جائے تو مجھے کیا کرنا یاد رکھنا he was accepting jesus christ وہ مر رہا تھا لیکن وہ یسو کو قبول کر رہا تھا اب یسو نے اسے کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا hallelujah there is only one way the message is clear if you don't receive christ in your life then you are not christian it's very very important for the believer that you will receive jesus john 3 3 said jesus said truly truly i say to you unless one is born again he can't see the kingdom of god yes yes نے java میں اسے کہا میں تم سے سج کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نہیں سج پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا جانا تے دور دیگال ویغ بھی نہیں سکتا there are many people بہت سو لوگ ہیں وہ مر چاہتے وو چاہتے جیسوس as the lord as a سب وہ یسو المسیح کو اپنا نجات دہند کبول ہی نہیں کر پاتے where they will go did they see the kingdom of god کیا وہ خدا کی بادشاہ کو دیکھ سکتے kingdom of god is not at the shop in a market kingdom of god is not for sale many people said oh i will enjoy my life in my next birth when i will die i will take next birth because people believe there is seven births in in my next birth i will receive remember there are many kingdoms on this earth many kings came came and they die many civilizations came and finished many people rule on this world and die egyptians was have a faith they think that if i will die save my body because i will born again that's why they make mummies you have seen that on the television they take the dead bodies and they wrap it and they store them because their faith is this one day that person raise again but see these mummies are still dying there is no other life there is only one life and new life you take in christ and then there is a kingdom of god there is no other life there is no other way so understand this life is a gift if you did not receive christ receive jesus as the lord and the savior amen second thing you must do build yourself with the word of god amen build yourself on the word of god what is the first thing second thing build yourself with the word of god amen it is very important once you born again take baptism and then build your life on the word of god if your life is not based on the word then you are in the red line it is very very important for believers that they will read the bible that read the books people watch movies to get knowledge and people watch movies to get knowledge now there is a trend they watch short movies but they don't read the bible even people don't carry the bible these days i don't understand it i don't understand this why we reject the bible why we don't carry the word why we don't study the word why we Bible change our life Bible guide us Bible is a leading weapon Bible protect us Bible is the shield Bible is the light to our life Bible built our character the Bible says the book of law will never separate from your mouth we do everything we do everything we do food to the poor we do different things but we don't implement the word but we don't the word if you will ask people when the Bible is written don't know what is the meaning of Bible and we proudly say oh I am christian and we say oh you don't know I am messiah are you taking me many people who got aggressive they even don't know the word it is very important for you read Bible every day understand it you don't need a pastor the Holy Spirit is a big teacher everything is written in the word of God when you will start reading Bible you will see your life will be changed I want to ask let's go to Romans 15 verse number 4 it built your life that's why the Bible says the word of God is a lamb and we don't carry that word hello Facebook is full with the Bible distribution but I don't see it why because we don't build our character on the world Bible is just a holy book for us and we wrap it and we put it on the shelf so it will look beautiful this is what how we are respecting the word of God no this is not for the shelf this is for you this is given for us the Bible says the word was among the people and people did not accept it are you taking me church the word was in the people it is written for Jesus because he is the word of God is the word of the Lord and we don't accept it I want to ask you how many people read their Bible daily honestly very good so the people who don't read the Bible build the timing maybe ten minutes in a day 15 minutes in a day read the Bible Amen third thing you must do God must be a first in your action Amen what is the third point number three what is the point that is the third thing you must do everything that you will do in your life understand God must be a first in your when you will start your business God must be first in your business when you will go for job interview God must be first when you will planning for marriage God must be first when you are building your house God must be first when you are going for exams God must be first when you are going for your work God must be first when you are traveling God must be first in your every decision God must be first in your life you will see the examples in the Bible the people who put God first in their life they see the victory in their life every believer every righteous man that God was the purity for their life in any problem they bowed to the Lord in every circumstances they bowed to the Lord in every heart decision they surrender their self to God you will see the Moses God was fighting for Moses and the Pharaoh got defeated if Moses will fight by himself he cannot win actually that fight was not among the Moses and the Pharaoh that war was between the living God and the Egyptians God are you taking me every miracle that Moses was performing when he turned stick to the snake and Pharaoh said oh all people can do it hello that war was between gods and the god and the living are you understanding me Egyptians was ever god god of water the god of food the god of wind the god of earth the god of nature but living god prove himself through Moses if Moses will stand by himself he cannot win Moses won the war because god was fighting for Moses because God took Israel to the promised land because God was dead Gideon's fight he got the victory because God was fighting because he got the victory God David got the victory because God was fighting for David when you will put God first God will clear your ways or you don't believe me let me prove it go to Proverbs chapter number three verse number six it said in all your ways submit to him and he will make your path straight Amen in every way when you are going to make any decision in your house surrender yourself to God and say God I surrender my decision when you are going to buy the house husband and wife sit together and pray to God say God this is your will you will lead us when your children are taking exam or doing anything say God I put you in front of my children God will make the ways Hallelujah The Bible says seek his kingdom force and everything will be added to the people I always say there is many divorce ratio these days they get married in six month oh I want a separation the reason behind it because the foundation is not built on God Satan is controlling our minds controlling husband and wife because God is not first in their life hello کبھی اپنے خدا کا انکار مت کریں hello خطرنا کوئیٹ ہے یہ don't deny God اپنے خدا کا انکار مت کریں اپنے ساتھ والے کو بھی کہیں اپنے خدا کا انکار کبھی مت کریں let's go to 1st John chapter number 2 verse number 22 یوہنہ کا پہلا آم کھت اس کا دوسر آپ دیکھیں اور اس کی بائی سویات پر ہم گوھر کریں گے کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسو کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے listen it گوھر سے سنیے read it again Rachel سنے دھیان سے اور جن کے پاس بائبل ہے انگلی رکھ کر آپ اس کو پڑ سکتے ہیں کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسو کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے مخالفے مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے hello سمجھ آئیے he is anti-Christ who deny Christ جو مسیح کا انکار کرتا ہے وہ کیا ہے مخالفے مسیح ہے today we feel shy آج ہم شرمند کی محسوس کرتے ہیں to tell لوگوں کو بتاتے ہوئے oh we are Christian کہ ہم مسیح ہیں understand اس بات کو جان لے never deny Christ کبھی مسیح کا انکار مت کرے never کبھی بھی if one job will gone the other will come in اگر ایک نوکری شلی گئی ہے تے دجھی آ جائے گی are you taking me سمجھ آئیے never deny Christ کبھی مسیح کا انکار مت کرے today people deny Christ because of money آج لوگ پیسے کے لئے دولت کے لئے شہرت کے لئے نام کے لئے اپنے خدا کا مسیح کا انکار کر دیتے ہیں they deny Christ because of the love وہ محبت کے لئے انکار کر دیتے ہیں they deny Christ وہ مسیح کا انکار کر دیتے ہیں but the Bible says لیکن Bible کیا کہتی ہے they are anti-Christ کہ وہ مخالفے مسیح ہے جو اس کا انکار کرتا ہے I feel proud that I am a Christian مجھے فخر ہے کہ میں مسیح ہوں I tell everyone that I am Christian میں سب کو بتاتا ہر چوا پر بتاتا کہ میں مسیح ہوں I never said to anybody میں کبھی کسی سے نہیں کہتا Christian understand Christ is our proud مسیح ہوں اس بات کو سمجھ لو مسیح ہمارا فقر ہے and wherever you are شہاں پر بھی آپ ہیں feel proud that you are Christian ہمیں فقر ہے کہ ہم مسیح ہیں wherever you are standing شہاں پر بھی آپ کھڑے ہو feel proud that you are Christian فخر محسوس کرے کہ آپ مسیح ہیں wherever you are working شہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں feel proud that you are Christian فخر کرے کہ آپ مسیح ہیں wherever you are doing studying شہاں پر بھی آپ تعلیم لے رہے ہیں feel proud that you are Christian فخر کرے کہ آپ مسیح ہیں Amen because you belong to Christ کیونکہ آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے آخری بات wait for the result نتیجے کے لیے انتظار کرے Amen آخری بات ہے یہ پانچویں بات ہے کہ نتیجے کے لیے انتظار کرے what was the first point number 1 کیا تھا نئے سرے سے پیدا ہونا every believer must born again her اماندار کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے every Christian must born again اور ہر مسیح کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے what is the second point اب نمبر 2 کیا تھا I forget it میں بھول گیا اپنی زنگی کو کیا تھا میں بھول گئی اپنی زنگی کو کس پر کائم کرنا اوہ اچھا یہ تھا اور نمبر 3 اور نمبر 3 کیا تھا پیلا درجہ کس کو دینا خدا کو دینا نمبر 4 what is the fifth point اور پانچوا کیا ہے نتیجے کا نتیجے کا نتیجے کا انتظار کرنا may God bless you خدا ون آپ کو برکر دے God will give you strength اور خدا ون آپ کو تاکر بخشے اور خدا ون آپ کو کوئر دے اور خدا ہمیں ایک قوم بنائے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ سکے میں دیا کرتا ہوں کہ یہ جو کلیسیا ہے یہ پاکستان کی بیداری کا سباب ببان جائیں اللہ may God bless you اور خدا ون ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے موسیقی